اسلام علیکم بول نیوز ہیڈکوارٹرز میں خوش آمدید میں ہوں محوش نصار میں ہوں بشرا حاکر لائنز آپ جان چکے بولٹن میں ہم بات کریں گے آج پھر گرینڈ ڈائلاؤگ مولانا کی نا سراجل اکہ وزیراعظم کو مشفرہ مریم نواز کو تندور مل گیا اور نصیم اور باور کے ریکارڈز الیکشن کب ہوں بطھی سلجانے کے لیے حکومت اور پی ٹی آئی نے سر جھو لیے مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ آج سے پہلے تین بجے ہوگا فضل الرحمان میں نہ مانو کی رٹ پر قائم حکومت کے جی ایو آئی کے بغیر ہی مذاکرات مذاکرات کے پہلے دور کے اختتام پر میڈیا سے گفتگمے حکومتی ٹیم کے میمبر یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا پی ٹی آئی اپنے مطالبات آج ہمارے سامنے رکھے گی اس آق دار بولے آئین میں رہتے ہوئے معاملات تیہ کرنے ہیں پی ٹی آئی ٹیم کے سربراہ شاہ محمود قریشی نے کہا آئین میں رہتے ہوئے حل تجویز کریں گے ساتھ ہی پی ٹی آئی راہنما نے خبردار کر دیا کہ کوئی ان مذاکرات کو تاخیری حربے کے طور پر استعمال نہ کرے ایکی طرف سے جو ڈیمانڈ ہوں گی وہ ہمارے سامنے رکھیں گے کل تین بجے ہم اپنی پارٹیز کے ساتھ بات کر کے چونکہ ہمارے جماعتیں بہت زیادہ ہیں کوالیشن گورنمنٹ ہے ہماری اور ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ کر کے جو ان کے ڈیمانڈ ہوگی سامنے رکھیں گے یہ ایک پرنسپلی یہ تیہ ہے اصولاً کہ ہمیں آئین کے اندر رہ کے معاملات کو یعنی ہینڈل کرنا ہے اور ریاست اور عوام کے مفادات کو ہم نے مد نظر رکھ کے سارا معاملہ جو ہے کرنا ہے آئین کے دائرے کے اندر ہوا تو ہم کھلے ذہن سے اس پر گفتگو کریں گے جو ہے یقینی صورتحال ہے ہم اس سے قوم کو آزاد کروانا چاہتے ہیں ہم جس جذبے سے بیٹھیں ہیں کہ ہم نے ویف فورڈ تلاش کرنا ہے ان مذاکرات کو کوئی تاخیری حربے کے طور پر استعمال نہیں کرنا آگے دیکھئے مرسو مرسو الیکشن نالرسو اور عمران خان کی پیشی پیٹھ اے رانوما آسد عمر نے واضح کر دیا کہ مذاکرات میں پنجاب اور خیبر پختونخہ اسمبلیوں کی تحلیل پر تو کسی تبادلہ خیال کی ضرورت نہیں بول نیوز سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اس پر تو آئین واضح ہے بات تو قومی اسمبلی سمیت سے در بلچستان اسمبلی کی تحلیل پر ہوگی یہ اسمبلیاں کب تک تحلیل ہونی ہیں ہم پاکستان کو معورہ آئین تک لے جا چکے ہیں اعتماد کی ووٹ کی کیا حیثیت ہے پارلیمان اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے جو طاقتور ہے وہ ایک دن کان سے پکڑ کر آپ کو باہر نکال دے گا آفر ہے اگر کوئی کنسیڈر کی جانی ہے تو وہ تو ہو گئی قومی اسمبلی کی اور سندر بلچستان اسمبلی کی تحلیل کی اوپر ورنہ اگر صرف پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخواہ اسمبلی ڈسکاس ہو رہی ہیں تو اس میں تو ڈسکاس کرنے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے آئین واضح ہے سپریم کورٹ کا آرڈر واضح ہے جو پٹیشن فائل کی گئی تھی وہ ڈسپوز آف کر دی گئی ہے اس کا جواب تو سامنے رکھا ہے اس میں تو کوئی مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے تو مذاکرات اگر ہوں گے تو مذاکرات ہوں گے ہی اس بات کے اوپر کہ قومی اسمبلی کی اسمبلی کب تحلیل ہونی ہے اور بلچستان اسمبلی کی اسمبلییں کب تحلیل ہونی ہیں سب کچھ وقت نہیں رکھتی پھر طاقتور ہے جو طاقتور ہے جس دن اس کو پسند آپ نہیں آئیں گے دکان سے بگھڑ گیا آپ کو بار نکال دے گا یہ اتنا خطرناک کام کر رہے ہیں ملک کے لیے تو کری رہے ہیں اپنے لیے خطرناک کر رہے ہیں کہ جس کی انتہار کوئی نہیں ہے حکومت مذاکرات کر رہی ہے لیکن اہم ترین اتحادی فضل الرحمن اب تک راضی نہیں ہے انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کا حصہ بننے سے انکار کر دیا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دولان کا ہاتھ جو پنجاب میں جیتے گا وہی وفاق میں حکومت بنائے گا سینٹ کے اندر خودی راہزم کنشتے ہیں کہ یہ بات ہونی چاہیے تو وفاق پاکستان کا ایک ادارہ ہے تاہم ہم اس کا حصہ پھر بھی اپنے اصول کے تحت نہیں بن رہے اگر پنجاب میں ایک الیکشن ہوا آج جو پارٹی پنجاب میں کامیاب ہوگی پھر وفاق میں بھی وہی کامیاب ہوگی مردوک شماری کے حوالے سے اس کے طریقہ ایکار اور مردوک شماری کی جو کمپین چلی ہے اس پر عدم اعتماد کیا جا رہا ہے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات ہمیشہ ایک تاریخ پر ہوئے ہیں عمران خان اس کی جماعت کے پچھلی حکومت میں ذمہ دارا جو اس نے کریفنس کی اس حوالے سے ایک سال گزر گیا ہے عوام منتظر ہیں اس بات کی کہ ان کی خلاف اقتصاب کا عمل کفتول ہوگا جماعت نے اس بات پر بھی ہمیں کہا ہے ملک کے اندر عوامی رابطہ مہمت ہوئے حکومت اور پیٹر آئے کو دو قدم پیچھے ہٹنا ہوگا سراج الحق نے مذاکرات کی کامیابی کا فامولہ بتا دیا مزیراعظم کو پارلیمنٹ کے بعد عمام سے بھی اعتماد کا ووٹ لینے کا مشورہ دیا سراج الحق نے کہا کہ سیاسی جماعتوں نے آئین کو تختہ مشک بنا رکھا ہے ہار کوئی اپنی تشریح کر رہا ہے ججز کا فون ٹیپ کرنے پر تو اس ایملی تحلیل ہو جاتی ہے بینظیر کی حکومت کی برطرفی پر ایک الزام فون ٹیپنگ کا بھی تھا اعتزاز ایسے نے حکومت کو آئینہ دکھا دیا بول کی خصوصی ٹرانسومیشن میں گفتے گو کہ ہر ججز کے ملازم اور خاندان والوں کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں فون کون ٹیپ کر رہا ہے ذمہ داری تو مزیراعظم پر آئے گی اس پہ تو ڈیزول ہو جاتی ہے اسیمبلی اور جمبر اور بی بی شہید کی کامل اور اسیمبلی ڈیزول ہوئی تھی ہے کہ رام ہم پہ یہ لگایا گیا تھا کہ بارڈیپنگ کی یہ ہم نے نہیں کیسی وہ جس طرح رانہ سناولا نے دمچی دیا کہ ہم طلب کریں گے تین جیجز کو اور چیز جیجز کو اس پہ یہ نہ سمجھے درار رہے جائے گی وہ نہیں صلب کر سکے وہ پاکستان کا آئین ہی اس میں یہ ایک استثناء دیتا ہے ان کے تحریک انصاف کو سمجھانی چاہیے کہ جب وہ چلے جائیں گے تو کہیں گے کہ آئین کو سمجھ کرو نون کیا گیا ہم نہیں کرتے تو یہ تو ہنیٹراب پر پی ٹی آئی ہے وہ بڑی نون تو بڑی خوشی سے اس سے عمل کرے گی مذاکراتی عمل بے نتیجہ نہیں ہونا چاہیے ایسا ہوا تو آئین اور عضالتی فیصلہ برقرار ہے چیف جسٹس عمر عطب اندیال نے سیاسی قیادت کو ایک اور موقع دے دیا ریمارکس دیئے کہ سیاستدانوں کو اپنے مسائل کا حل خود نکالنا ہے کوئی ہدایت یا ٹائم لائن نہیں دے رہے ہیں مناسب حکم جاری کریں حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو خود اقدام اٹھاتی لگتا ہے حکومت سے پاس پاس کھیل رہی ہیں پنجاب اور کیپی میں الیکشن کے لیے فنڈز ملے یا نہیں آگاہ کیا جائے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے آج پیش رفت ریپورٹ طلب کر لی سپریم کورٹ نے انتخابات کے لیے فنڈز کے اجراع سے متعلق الیکشن کمیشن سے ریپورٹ طلب کی ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بتایا جائے پنجاب کیپی انتخابات کے لیے فنڈز ملے یا نہیں ریجسٹر آر آفیس نے الیکشن کمیشن کو آج ریپورٹ جمع کرانے کے لیے نورس چاری کر دیا عدالت نے پنجاب اور کیپی میں انتخابات کے لیے ستائیس اپریل تک فنڈز منتقلی کا حکم دیا تھا پنجاب میں انتخابات کی تیاریوں کا معاملہ الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس آج سو گیارہ وجہ طلب کر دیا اجلاس میں اجلاس میں الیکشن کے لیے فنڈز کی عدم فرہامی سے متعلق جواب تیار کیا جائے گا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے حکم پر عمل ترامت کے حوالے سے پیش رف ریپورٹ تیار کرے گا چیف الیکشن کمیشن اور میمبران اجلاس میں ریپورٹ کی حتمی منظوری دیں گے الیکشن کمیشن آج فنڈز کی عدم فرہامی کے حوالے سے ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائے گا پنجاب انتخابات کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے عدم تعاون سے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا جائے گا مرسو مرسو الیکشن نہ لڑسو قومی اسمبلی میں اکیس ارب کے فنڈز جاری کرنے کے حکم کے خلاف حکومت اتحاد نے تحریک منظور منظور کروالی تحریک وزیر قانون آزم نظیر تارن نے پیش کی وزیر قانون کا تحریک میں کہنا تھا کہ اکیس اپریل تک فنڈز جاری کرنے یا نہ کرنے کی منظوری دی جائے اسپیکر نے ایوان میں زبانی بوٹنگ کرائی ایوان میں حکومتی اتحاد کے ارکان نے کسرت رائے سے الیکشن کے لیے فنڈز دینے سے انکار کر دیا پنجاب کی عام انتخابات کے لیے مریم نواز کو تندور کا نشان مل گیا حمزہ شہباس کو کشتی اور مور کے نشانات ایلارٹ کر دیئے گئے نون لیگ نے امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ نہیں دی اس لیے الیکشن کمیشن نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے نشان ایلارٹ کیے جب میں جنرل الیکشن مریم نواز کو تندور کا نشان ایلارٹ ایسا لگتا ہے جیسے کرداروں کو دیکھ کر نشان ایلارٹ کیے گئے اور کے دو حلقوں سے حمزہ شہباس کو کشتی اور مور ایلارٹ کیے گئے عطا تارڑ کو جھولا ایلارٹ رانہ مشہود کو بیچ میہ مرہو کو منار ایلارٹ کیا گیا پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے پارٹی ٹکٹ الیکشن کمیشن نے جمع کروائے انہیں تیر کا انتخابی نشان ایلارٹ کیا گیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوان پاکستانی مکہ مہربانی کریں پر جو آکاش واپس گئے ہو حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے